اسلام علیکم ابھی ہم غزوہ خندق کے مقام پر ہیں یہاں پر سبا مساجد ہیں ایک مسجد یہ سامنے پر اس کے پیشے ایک مسجد ہے اور ایک مسجد یہ بس کے پیشے سفید بس ہے اس کے پیشے ایک مسجد ہے اس تمام مساجد ابھی انہوں نے بند کر دی ہیں سب ایک یہ نئی مسجد بنائی ہے غزوہ خندق کے نام سے بیس سال پہلے جب میں آیا تھا والے صاحب کے ساتھ اور فائملی کے ساتھ والدک تھا تو تمام مساجد یہ کھلی نہیں دی لیکن اب یہ بند کر دی خیر غزوہ خندق میں جو خندق کھو دی گئی تھی یہ آپ کھلی ہو بس دیکھ رہے ہیں جو سامنے کھڑی ہوئی ہے جس ڈائریکشن میں بس کھڑی ہوئی ہے اس ڈائریکشن سے لے کر پیشا ہے کہ یہ بس یہاں کھڑی ہوئی یہاں سے یہ پورا یہاں سے لے کر یہاں تک ایسے یہ خندق کھو دی گئی تھی پوری یہاں تک غزو اہت میں جب بیشتہ صحابہ اکرام کی شہدت ہو گئی تھی اور ایسے بہت سے صحابہ اکرام جو کہ جلیل و قدر تھے جنگی اعتبار سے جنگی حکمت عملی ترتیب دینے کے اعتبار سے تو کفار نے سوچا کہ مسلمان بہت کمزور ہو چکے ہیں اور اب ان کو دوبارہ حملہ آور ہونا چاہیے تو انہوں نے پھر دوبارہ حملے کی ترتیب دی ایک سال بعد دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات بہت چلے کفار اپنے لشکر دوبارہ جمع کر رہے ہیں اور حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں تو صحابہ کے جماعت جمع فرمایا حضور نے اور مشورہ فرمایا جس پہ سلمان فارسی حضرت سلمان فارسی عزی اللہ تعالی عنہ کافی بزرگ صحابی تھے مشورہ دیا انہوں نے کہ کیوں نہ اس جنگ کو ہم خندق کھوڑ کے لڑیں مشورہ کو بسند کیا گیا حضور کے طرف سے اور پھر خندق کھوڑنے کا جیسے میں آپ کو بتایا اشارہ کر کے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک دھائی کلومیٹر لمبی تیس میٹر چوڑی پانچ میٹر گہری خندق کھوڑی گئی تین مہینے کا وقت لگا اس دوران کافی معاشی بدحالی کا شکار ہوئے مسلمان اور غلے کی کمی جس میں حضور نے پیٹ پہ بھتر بھی باندے ایک صحابی نے جب حضور سے اپنی خواہش کا اضافہ ہمارے کے یاد صلی اللہ بھوک لگ رہی ہے تو حضور نے اپنے پیٹ پیسے دو چابلہ کے کمی سٹھا کے دو پتر بندے ہوئے تھے حضور کی پیٹ میں یہ جنگ مسلمانوں نے بغیر کسی نقصان کے جیتی ایک مہینے تک مسلمان یہاں پر ایک طرف رہے خندق کے دوسری طرف کافر رہے اور ایک مہینے بعد حضرت خالب بن ولی بھی جغزوہ خندق میں کافر کے طرف سے جنرنیل تھے پھر آندی و طفان نے ان کے خیمہ کھڑ دی اس میں ایک بات اور پتاتا چلو حضرت سعاد بن نبی وقاس کا یہاں پر قابل ذکر یہاں پر ہے ذکر منو قریضہ ایک قبیلہ تھا کافروں کا جو کہ یہودیوں پر مشتمل تھا اور مدینے کی ریاست میں رہتا تھا خندق ہوتیتے وقت بہت ساری ایسی جگہیں تو نہیں ایک سے دو جگہ مجھے پورا علم نہیں لیکن میرے خیال میں ایک جگہ شاید یا دو جگہ علم نہیں ہے مجھے ایسی چھوڑی گئی تھی کہ اگر کافروں پر حملہ آور ہونا پڑے تو ان جگہوں سے حملہ آور ہو سکتے ہوں اور یہ جگہ ایک سیکرٹ کے طور پر اندر تھی مدینے کے مدینے کے کچھ قبائل میں سے ایک قبیلہ منو قریضہ نے یہ بات کافروں کو بتا دی شیعوں کی کتاب میں ایک بات نکلتی ہے کہ ایک گھوڑا ٹاپ کے آیا تھا اور حضرت علی نے اس کو واصل جہانم کیا تھا وہ گھوڑا دلاصل اسی جگہ سے ہی ٹاپ کر آیا تھا جہاں سے مسلمانوں نے جگہ چھوڑی تھی پھر جب یہ غزوہ خندق ہو گئی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کی تو پھر حضور نے دریافت کے کہ اب کیا کیا جائے حضرت سعید بن ابی وقعہ جو پہلے یہودی تھے بعد مسلمان ہوئے اسی جگہ بنو قریضہ قبلی سے ان کا تعلق تھا ان سے جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے آٹھ سو یہودیوں کو سر قلم کرنے کا حکم دیا جو مرد تھے یہودی اپنا پہلا ہولوکاوسٹ اسی چیز کو ہی گردانتے ہیں جرمن والا ہولوکاوسٹ کا پہلا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جو حضور نے ہمارے ساتھ کیا وہ ان کا پہلا ہولوکاوسٹ ہے تو یہ کہ غزوہ خندق کا یہ بھی معاملہ ہے اور جس پہ یہودی بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے اسلام علیکم